اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک 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 و اللہ کا شکر ہے چناب اید کیسی گزری آپ کی سب سے پہلے تو آپ سب کو اید مبارک بہت زیادہ معذرت میرا بلانگ جو ہے وہ اید کا ہو گیا ہے لیٹ لیکن کوئی بات نہیں خیرہ سب سے پہلے اید کی کوکنگ سے اید کے ووک کو شروع کرتے ہیں اچھا اید پہ بہت مزددار مزددار کیسے میں نے کھانے بنائے تھے کھانے سارے آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے تھوڑا سا لیٹ لیکن پیاری سی اید کی مبارک بات آپ سب کو اید بہت بہت مبارک ہو کیسی گزری آپ سب کی اید خیر یہ اید تو ہوتی گوشت والی اید ہے اور اس اید پہ گوشت نہ بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خیر جناب اس اید پہ آپ نے کیا کیا ڈشیز بنائی ہیں آپ لوگوں نے میسا شیئر کرنا ہے کیونکہ بہت سارا گوشت جو ہے وہ ابھی بھی ہوگا سب کے گھروں میں تو کیا کیا بنا رہے آپ لوگ میسا بھی شیئر کریں تاکہ میں بھی نئی کوئی جو ہے وہ چیزیں بناوں اور ٹرائے کروں میں نے جو کچھ بنایا تھوڑا بہت آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ یہاں بھی جناب میں کوکنگ کر رہی تھے اور میرے ہزبن جو ہے وہ میری ویڈیو بنا رہے تھے کہ بھی کیا کوکنگ کر رہی ہوں خیر جناب پاکستان میں انڈیا میں یوکے میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں جہاں کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بکرائید بہت بہت زیادہ مبارک ہوں اچھا پاکستان میں جو ہے وہ جو ہم لوگوں نے قربانی کی تھی سب سے پہلے میں آپ کو اپنے قربانی کے جانور دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سب کی قربانی قبول کریں اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت بہت اچھی ہماری الحمدللہ این گزری اور اللہ پاک قربانی کو قبول و منظور فرمائے آپ سب نے کیا کیا قربانی کی یہ بھی آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا سب سے پہلے ایب کی ماننگ سے آج کے ولوگ کو شروع کرتے ہیں حضبن جناب نماز پڑھ کے آگے تھے واپس اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو سب سے پہلے میں نے کہا تھوڑی ان کی ویڈیو شیڈیو بنا لیتے ہیں ساتھ میں میں آپ کو ان کا سور دکھا دیتی ہوں جو عید پہ انہوں نے پہنا تھا اچھا اس عید پہ بہت زیادہ گرمی تھی بچوں کو میں نے کمیشل وار نہیں پہنائی اس بار کیونکہ بہت گرمی تھی لیکن میرے حضبن لازمی پہنتے ہیں عید پہ کمیشل وار پہنتے ہیں بچوں کو میں نے بلکل کافٹیبل سے کپڑ پہنائے تھے لیکن یہ کہ عید والے دن موسم بہت اچھا ہو گیا تھا پہلے میں نے سوچا کہ میں باہر سارے کھانے پینے کا انتظام کروں گی لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ پھر تھوڑا بارش والا سین ہو گیا تو پھر میں نے باہر جو ہے وہ نہیں کیا گھر کے اندر کر دیا تھا اس دفعہ عید پہ میں نے جو ہے وہ یہ والا کلر پہنا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلر کتنا انہیں آج کل تو میں نے کہا جناب اس عید پہ اس کو پہنا چاہے اور جناب میں نے پہنی تھی لونگ شرٹ ساتھ میں آپ میرے ڈریس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سوٹ تھا یہ اچھا سوٹ میرا جو ہے وہ ماریا بی کا تھا تو یہ میں نے پہنا تھا عید کے پہلے دن میں نے کہا تھوڑی سی باپ کو لکھ دکھا دیتی ہوں گرمی اتنی زیادہ تھی تو زیادہ جونری وغیرہ میں نے بلکل نہیں پہنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو مالا ہے سونے کی یہ ہر وقت میں پہنی رکھتی ہوں اس کے علاوہ بس کانوں میں چھوٹے سے جھنکے لے لئے تھے یہاں بھی جناب بچے جا رہے تھے اپنے ڈیڈی کے ساتھ میں گھر پہ سارا جو ڈنر ریڈی کر رہی تھی کیونکہ میرے گھر پہ عید کے پہلے دن جو ڈنر میرے گھر میں تھا میری فینڈز کا ہزبن کے فینڈز کا اور ساتھ میں جو ہزبن کے بھانجیاں وہ ان کی وائف اور چھوٹوں جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہ لوگ بھی آ رہے تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ کھانا ڈیڈر سارے اکٹھا کر رہے ہیں تو بس کچھ چیزیں جو رہ گئی تھی وہ ہزبن اور بچے لینے جا رہے ہیں ابھی ان کو میں سی آف کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں عید کے لئے چھوٹی بہتی ویڈیو بھی بنا رہی تھی اپنے لئے گارڈن جناب تھوڑا سا میں نے فرنڈز سے ساف کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے بیک سے بھی ساف کیا ہے وہ میں آپ کو کسی اور بلاگ میں دکھاؤں گی یہاں بھی جناب میں جھمکے دکھا دو آپ کو پہلے میں جھمکے دیکھ لیں یہ میں نے چھوٹو چھوٹو سے جھمکے پہلے تھے اور بال میں نے کچھ بھی نہیں بنایا بالوں کا بلکل ایسے سیدھے نومل ہے ان کو میں نے سٹریٹ بھی نہیں کیا ماشاءاللہ بال میں نے ویسے بھی سٹریٹ ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا کھانے میں میں نے یہ بنایا تھا جناب نے ہانی بنای تھی کباب بنایا تھا چکن روست بنایا تھا ساتھ میں جناب اید ہو اور گوشت نہ ہو تو ہو نہیں سکتا اچھا اس کو میں نے سٹیم روست کیا تھا اتنا زبردست یہ گوشت بنائے نا اتنا زبردست کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا اس کی بہت ایزی سی ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیکھتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے ایک جو ہے وہ گوشت لینا ہے ران جس کو ہم اس کو ران کہتے ہیں تو لیگ لے لیں کچھ بھی لے لیں آپ نے گوشت کا بڑا پیس بھی اگر لے رہے آپ نے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے دھو کے پھر آپ نے اس کو کٹ لگا رہے ہیں بہت ڈیپ کٹ لگانے لگانے کے بعد اس کو سرکار نبک لگا کے چھوڑ دیں تین چار کھنٹے کے لیے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے گرین چھلی کاٹنی ہے تین چار اچھی اچھی سباری کر کے کاٹنی ہے وہ کاٹنے کے بعد آپ نے اس میں جناب ریڈ جو چھلی فریقس ہوتے ہیں وہ ڈالنے آپ نے نورمل چھلی ڈالنی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ نے کٹا ہوا زیرہ ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر سوکھا دریہ ڈالنا ہے گری پاؤنڈر ڈالنا ہے ہیں نمک ڈالنا ہے آپ نے انار دارنا جو ہوتا ہے اس کا پاؤنڈر ڈالنا ہے تھوڑا سا ان ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کرنا ہے نمک ڈالنا ہے ڈال کے پھر گوشت کے اوپر یہ سالا لگا دینا ہے یوم Worc کے اندر مکس کرنے یہ مسال آپ نے ایوم Worc کے اندر گھرہ گھرہ مکس کرنے اور پھر جہاں جہاں کٹ لگے SALG ڈیپ اس کے اندر بھی آپreteu ڈال دینا ہے ڈال کے لگا کے پھ آپ اس کو چھوڑ دے پوری رات کے لیے اور پھر آپ نے اس کو سٹیم راست کرنا ہے لگا دینا ہے دو ایک ہیٹے کے لیے آپ لگا دے کوئی بھی آپ نے سپون لینی ہے جو کہ تھوڑی تیز ہو مطلب کے جیسے چھوڑی ایک ہوتی ہے جو کیک کاٹنے والی ہوتی ہے وہ چھوڑی آپ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں اور جب وہ ڈیپ چیک کرنا ہے ساتھ ساتھ کے بھی کتنہ گل گیا آپ نے اس کو گوشت کے اندر ایسے ڈالنا ہے اگر وہ ڈیپ اندر تکرام سے چلی جائے اس کا مطلب بوشت کر لیا تو اپنے ران کو باہر نکال لینا ہے اچھا یہ تھا میرا عید کا پہلا دن اب ہے عید کا دوسرا دن دوسرے دن میری سسٹر اس بار آئی تھی میں نے سوچا ہمیشہ میں جاتی ہوں اپنی سسٹر کے گھر میں عید کرنے کیوں نہ اس بار میں اپنی سسٹر کی عید کراؤں اپنے گھر میں تو یہ پہلی بات تھا جب میں نے اپنی سسٹر کی عید اپنے گھر میں کیا میری شادی کو آٹھ سال ہو گیا اور یہ پہلی عید ہے جو کہ میری سسٹر کی میرے گھر میں ہو رہی ہے خیر میرے بہت سپیشل سب کچھ کیا تھا اور بہت خوشی سے کیا تھا پہلی بات ہے کہ جب آپ کے بہن بھائی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ویسے بہت خوشی سے کھانے شارع براتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن میں نے سارا رین بھی باہت گارڈن میں کیا تھا اور موسم بھی دوسرے دن جو ہے وہ بہت اچھا تھا تو میری سسٹر دوسرے دن اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں رہتی جس ایریا میں میں رہتی ہوں جس ایریا میں وہ رہتی ہیں وہاں پہ ایک دن بعد عید تھی ہم جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک دن پہلے عید تھی تو جس دن ان کا عید کا پہلا دن تھا وہ لوگ آئے تھے پھر ہمارا اس دن عید کا دوسرا دن تھا تو پہلا دن میں نے اپنی پرینڈز کے ساتھ کر لیا اور یہاں پہ ہزبن کی فیملی تھی ان کے ساتھ اور دوسرا جو تھا وہ میں نے ہزبن کی فیملی میں وہی جو ان کے بھانجی ہے وہ اور پھر میری سسٹر تھی تو ہم لوگوں نے اکٹھے سب نے عید کر لی دوسرے دن اور باہر گارڈن میں ہم نے انتظام کیا تھا بہت ہی مزایا یقین جانے اتنا زبردست دن تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں عید کا بہت مزایا اور میری بہن کی پہلی بار مائکے میں عید ہو گئی اچھا یہاں پاکستان میں قربانی کا گوشت جو ہے وہ آ چکا تھا تو اس کی پکچرز وغیرہ آ رہی تھی ساتھ ساتھ تو میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کی ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے پاکستان سے پکچرز آ رہی ہوتی ہے عید کا مزا ویسے پاکستان میں یہ بات سچ ہے تو ساتھ ساتھ جو جو پکچرز ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جناب یہ میں میری سیسٹر اور میری سیسٹر کی بیٹی ہم لوگوں نے بلکل ایک جیسے سوٹ پہنے تھے آپ کو پتہ کہ ہر عید پہ ایک دل ہم لوگ جو ہے وہ ایک جیسے سوٹ پہنتے ہیں اس کے بعد جناب کھانا وغیرہ کھایا جو لڑکے سارے تھے وہ اپنا چلے گئے اپنا تھوڑا انجوائی کرنے کے لئے عید کا اور ہم لڑکیوں سب نے پلان کیا کہ ہم لوگوں بھی جا سکتی ہے باہر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پہلے ہی ہوتا تھا کہ ویٹ کرنا پڑتا تھا ہزمین لے کے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا اب یہ کہ لڑکی اپنا ہی جوئے کر سکتے ہیں اور ہم لڑکی اپنا ہی جوئے کرتے ہیں تو یہ جو ہے بہت اچھا تھا یہاں بھی جناب یہ میری سیسٹر بیٹھی ہوئی ہے بہت ہی ماشاءاللہ کیوٹ لگ رہی تھی اس سے پہلے بھی سیسٹر کی بیٹھی تھی وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اچھا یہاں پہ ہم لوگ پھر واپس آ گئے تھے اب سب لوگ جا کے سو چکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں جناب اپنے ہزمین کو آپ ٹائم دوں گی میں نے اور میرے ہزمین نے بیٹھ کے یہاں پہ مووی دیکھی تھی ایک انڈیا مووی دیکھی تھی زیادہ تا جو انڈیا کی پرانی موویز ہوتی ہیں وہ والی ہم بیٹھ کے دیکھتے ہوتے ہیں بہت پرانی والی ہمیں وہ بہت اچھی لگتی ہے ایک تو وہ فیملی مووی ہوتی ہے دوسرا ویسے بھی ہمیں تھوڑا پسند ہے اس طرح کی موویز دیکھنا چب بھی میرے ہزمین جو فری ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس طرح کی موویز دیکھتے ہیں اچھا ہے اس کے بعد پھر نیکس ڈے ہم لوگ میری سسٹر کو روک لیا تھا ہم بڑا زمدستی کر کے ہم لوگ پھر یہاں پہ ایک ایڈیا ہے جہاں پہ بچوں کو ٹرائپلین پارک جسنا ہوتا ہے وہاں پہ چلے گئے تھے بچوں نے وہاں پہ انجوئی کیا اور ہم لڑکیوں نے بیٹھ کے اپنا تھوڑا سا ٹائم سپینٹ کیا اور وہاں پہ ہم مہدی ساتھ لے گئے تھے میری سسٹر کی بیٹی کے ایک ہاتھ پہ مہدی لگی تھی ایک پہ نہیں تو اس کے دوسرے ہاتھ پہ میں نے مہدی لگائی اور فرحان جناب یہاں پہ اپنے کزن کے بڑے بڑے شوز پہن کے گھورے بس جناب یہی تھا میرے آج کا بلاغ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا رہا ہے کہ آپ کی ایڈ کیسی گزری اگر آپ کو میرے بلاغز اچھے لگتے ہیں تو آپ پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں پھر ملوں گی نئے بلاغ کے ساتھ اللہ حافظ